سرکاری امارتیں یا کوٹھے معروف پشتو گروکارا گلپانرا کو اسسسنٹ کمیشنر لنڈی کوتل امران نے سرکاری خلچے پر اپنی سرکاری گھر ڈی سی بنگلہ بھلایا مزید یہ کہ پروٹوکول کی خاطر بازار اور چند دیگر مخصوص راستے بھی بند رہے محترمہ کو اتنے پروٹوکول میں کیوں بلویا گیا تھا کوئی پتہ نہیں البتہ سرکاری بنگلے کے لون میں رکس کی یہ ویڈیو اور مختلف مقامات پر تصویریں یہ ضرور بتاتی ہیں کہ ٹیکس اور کرس کے پیسوں کا استعمال کن کاموں میں ہو رہا ہے قبائلی روایات کو یوں پاؤں تلے روندنا اور ایک گلوکارا کے لیے بازار اور راستے بن کر کے کون سی نئی روایات کو پروان چڑھایا جا رہا ہے مقامی امایدین اور علماء کو چاہیے کہ اس پر چک نہ بیٹھیں اسسسٹنٹ کمیشنر کی خبر لیں کیونکہ ایک مرتبہ اگر بے حیثی دکھائی پھر یہ مزاج کا حصہ بن جائے گی کرونا کے ان حالات میں اس پر پابندی نہیں یہ صوبائی حکومت کی بدنامی ہرگز نہیں اگر صوبائی حکومت نے اس پر خاموشی اختیار کی تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ حکومتی سرپرستی میں فہاشی اور اریانی کا کلچر فروغ پا رہا ہے